السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دوستو ناظرین کیسے ہیں آپ ٹھیک تھاکے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے ہیں ہمارے ماں اور بہنوں کے حوالے سے ایک خوارش ہے وہ یہ کہ یہ جو مرض ہے نا اسے ہم افر و تنف بولتے ہیں یعنی منسس کا تکلیف سے آنا ایک بڑا بہت ہی عام سا مرض ہے یعنی بہت لوگ اس کا شکار ہیں خواتین اور اس کا میڈیکل سرس میں کوئی تک کا علاج ہی نہیں ہے پین کر کے علاوہ وہ تو علاج نہ ہوا نا اب کسی کی ٹانگ جو ٹوڑ گئی ہے تو اس کو آپ دو دولیاں کھلا دیں بروفین کی اور ٹیکلوران کے انجیکشن لگا دیں اور گیٹے بعد بی فلاب دے دیں وہ تو فریش ہو جائے گا اس کو بھانا یہ تو نہیں کہ ہڈی جوڑ گئی درد و تکلیف اپنے جب پر موجود ہے پین کے لئے کھانا کوئی علاج نہیں ہے اس کا ہاں وقتی تداروں کے نہیں کرنا چاہیے بیماری کا سبب دور کیجئے اور وہ ہے سوزش یاد رکھیں یاد رکھیں کہ بے اولادی کا خواتین میں جو سب سے بڑا سبب ہے وہ رحم کی سوزش ہی ہے ایلز کا نہ بننا یا میچور نہ ہونا یا ڈیٹ کا ٹائم پر نہ ہونا یا فیلپی ٹیوب کا بلاگ ہونا یہ بات کی باتیں ہیں رحم کی جو سوزش ہے نا میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ اس کا ایک سبب وہ بھی حضرت انسان ہی ہے مرد ہاں وہ بھی مرد ہے لیکن خیر باز رہا وہ خواتین کی سوزش کے اور بھی سواب ہیں گرم چیویں کھانے ہیں تکے کباب شامیاں پکوڑے سمو سے ان چیوں کا استعمال زیالہ کرنا کریلے گوشتی روز پکا ہوا ہے انڈر ڈیلی بک بند رہے ہیں اور گرم چیو کے استعمال سے رہنے سوزش کا دو جاتی ہے اس کے لئے میں فارمولہ آپ سے شیئر کرتا ہوں اور وہ ہے ملنٹی پچیس گرام اور چھوٹی لیچی پندرہ گرام اور سمندر جھاگ بیس گرام اور سفید زیرا یہ بیس گرام اس کو آپ آرڈر کر لیں یہ پچاس روکے کا فارمولہ ہے لیکن اس سے آپ حیران ہو جائیں گے کہ کسی بھی میڈیسن سے زیادہ پھکٹی ہوئی ہے پارڈر کریں اس تمام کو صفوف بنا لیں اور ایک گرام صوبہ دوپہر اور شام کھانا کھانے کے بعد ایک کپ دودھ میں ایک کپ پانی ملا کے نا یعنی کچھی لسی بنا کے اسے آپ استعمال کریں صرف دو ہفتے آپ استعمال کر لیں اگر پانچ سال پرانا مرض بھی ہے نا تو یہ ختم ہو جائے گا اور اگر اس وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی تو یہ وجہ ہی نہیں رہے گی تو انشاءاللہ حمل بھی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کو بہت سے خوشی ادا کریں ہمارے چینل کو سبسکرائیڈ لازمی کیجئے اس طرح کی بہت سے چیزیں آپ کو ملتے رہیں گے